میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا آج کا یہ سمیلن بہت ہی گمبیر مدوں پہ چرچہ کے لیے ہو رہا ہے اس میں سارے دیش سے کسانوں کے نمائندے شامل ہوئے ہیں کوئی تامن نادو سے ہے کوئی ارناشل سے ہے کوئی مدپردیش سے ہے کوئی کسی راجے سے ہے کوئی کسی راجے سے ہے اور یہ سبھی اگوا جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی کسانوں کے لیے کسی کے پاس بیس سال کا تجربہ ہے کسی کے پاس تیس سال کا تجربہ ہے سبھی لوگ ماننی ہیں لیکن مجھے اب آج یہاں جو سو کے قریب نوجوان کھڑے ہیں انہوں نے بہت آہت کیا ہے اور ان کے شور کی وجہ سے آپ سبھی لوگوں کی بات نہیں سن پائے یہ ایک طرح سے میں نے گلا کیا ہے ٹکیس صاحب کو کہ جو اگوا یہاں آئے ایک طرح سے ان کی بیزتی کرنے کے برابر ہے کیا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہم لوگوں نے ساری زندگی 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 لگائی اور ان کو یہ لوگ ہو 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 کر کے ڈسٹرب کرتے رہے کیا یہی ریلی کا حصہ ہے باقی ساری ریلی حصہ نہیں ہے بھائیو یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی تامل ناڈو سے چل کے آیا ہے وہ آپ کا حصہ ہے آپ کو اس کا سممان کرنا چاہیے جو الگ بات ہے کہ لینگویج پرابلم ہے آپ ٹھیک سے ان کو سمجھ نہیں پائے لیکن ہوٹنگ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم ایک کلاس ہیں الگ کلاس ہیں باقی لوگوں سے ارے یہ کون ہے بھائی کیا باتتہ میجی ہے یہ اے بھائی ملو تم ہی لوگ ہو گئے کیا جو یہاں پندرہ بیس لاکھ آدمی آ رہے ہیں تم باتتہ میجی کرو گے اور نیچے بات بٹھو نیچے ملو کیا باتتہ میجی ہے بھائی ملو کون لوگ ہے یہ ملو بیس لوگ باتتہ میجی کر رہے ہیں تو یہ مان نہ جائیں کہ کسی نے آپ کو یونین کے جنڈے لگا کے کسی نے آپ کو بھیجا گیا ہے یہ کیمرے بند کرنے جائیں پیچھے ارے یہ کیا کر رہے یہ انہیں دیکھے یہ بھی سب لوگ بیٹھ جاؤ بھائی سب لوگ بیٹھ جاؤ آپ لوگ بھی بھائی ملو جو پنجاب سے لوگ آئے حریانے سے لوگ آئے دلی میں آندولن چل رہا ہے آپ ان کی بات نہیں سنو گے ملو آپ کو سرم نہیں لگ رہی کہ راجے وال جیسے لیڈر جنہوں نے پچاس سال آندولن کر رہا اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ارے مجھے پھنگر نے جتنا سہیوگ کر آئے ہیں بھائی آپ لوگ بھی جمعہ داری ہیں آپ بیٹھو بھائی سب لوگ بیٹھو یہاں سے بیٹھو بیٹھو بھائی آپ لوگ سب بیٹھ جاؤ ملو آپ سرم آنی چاہیے بھائی جن کے ہاتھوں میں آپ نے کماند دے رکھی انہوں کی بات تو سنو جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں ایک میٹی ہے پونہ ماری ہوگی ان کو پچھے بٹھاؤ سب کن سے یہ جو بیٹھے ہیں ان کو آپ پچھے بٹھا دو جتنی جو میں لیڈیز ہیں آپ بیٹھے بیٹھو پچھے بیٹھ دو ایک بار یہاں بیٹھ لو آپ پونم پنڈیز بھی ہیں یہ بھی پچھے بٹھو ان صاحب لوگ انہیں بھی ہٹھا ہو اور یہ اسٹیج کے لوگ وہ نیچے بٹھو یہ ملے دیکھو کوئی لوگ یہاں پہ بتمی جی کرنے آ رہے ہیں وہ پھر ٹی وی کے ماتھ جمزہ بتائیں گے ہمارے ساتھ میں نوسینس ہوئی انہیں کے لوگ نوسینس کرنے والے ہیں اس آندولن کو بدنام کرنے والے ہیں ان سے بچھ کے رہنا آپ لوگ اور یہ جو یہاں پہ یہ پچاس لوگ کا جھنڈے انہیں میں گھروا کر پھر ان کی تلاشی لوں کہ آپ کون سی بیچار دارہ سا ہو یہ جو پچاس لوگ ہیں یہ کون سی بیچار دارہ سا ہے میں ان کی جانکاری کروں کہ پھر ینکہ یہیں اگر آپ کھڑے ہو گئے آپ کو ینکہ یہیں گیر کر میں تلاشی لے لوں گا آپ کی آپ ہو کون آپ سانتی سے بٹھے رہے بطمی جی مت کرو یہاں پہ